سلوک محلہ پہلہ پڑھ پڑھ گڑھی لدھیا ہے پڑھ پڑھ پڑھیا ہے ساتھ سو یہی شبدیاں دو تھانکہ نے سو ٹکسال دے انسارے سلوک شیخ برم دے نارا ہے تو انہیں بینتی کیتی ہے مہاراج پڑھن تے مکتی آجا نہیں گرنانک دیو جی فرماؤدے نے پڑھ پڑھ کے پاہمیں گرن تھانیاں گڑھیاں لدھنوے پڑھ پڑھ کے پاہمیں ساتھاں دے ساتھ لدھنوے نام تو منا مکتی نہیں دی اس پر کار سو بکشش کر دے ہن اتوہ اتحار سنسارے شاہد پندت دے نار بھی ہویا دفدے نے دبارہ بھی اوچار سکتے مہاراج کیونکہ ایک پندت سارے سنسارنو جیت دا ہویا نار گرن تھاں دے کئی اوٹھ لدھے ہوئے انہ دے اتے پوست کا لدھیاں ہوئی گیاں کیونکہ جیڑا ہار جاندہ سی ہو تو گرن تھو کھولیندہ اس واسطے ہو دے پاس بہت گرن تھ جمع پیش پر چتو دا مایاویت گلتان سی پر جس ویڈے ہو گرنانک صاحب جی دا درشن کیتا دا ویڈیا دا وہ ماندور ہو گیا کوڑا کے بینتی کر دا ہے متھا ٹیک دا ہے یہ مہاراج میں انہوں اے جا پدیش جو ہردے شانتی آوے میں بہت ہر چکیاں میں انہوں شانتی نہیں ہوں دی جہاں صدقرہ نے کیا تے انہوں پدیش لین دی چاہے تاں تیرا گروہ اگے ہے جاں ہم کی پا فلانی تھا تے چلے آجا ماردہ حکمان کیوں اس جگہ پہنچ کے ویڈیا کے چار مہاتمہ بیٹھے ہیں برمہ بشنو شیف جی تے اندر انہ چوہاں نے چار مہاتمہ دا روح تارے ہوئے انہوں اگے متھا ٹیک بینتی کیتی کرپا کرو میں انہوں اپنا ہوں پدیش دیو انترجامی مہاتمہ نے آکھا تیرا گروہ اگے سندر مندر سے بیٹھا ہوتھے چلے آجا آپ دیش دوے گا یہ گل سنکے اگے ترپیہ جاندیاں جاندیاں سندر مندر آکے اگے آیا جدہوں اٹھے پہنچیا اندر جا کے دیکھا ہے کہ بڑی سندر عورت کسنبے رنگ دے رنگے بسترانوں پاکے ہاں پاک کر رہی ہے پنٹت نے انہوں شکتی بان سنجھ کے سیرنوا کے متھا دیکھیا اس ہی اصل ویچے مایا کیوں کہ یہ تا مایا دا پاچ کسی مایا نے اس ورے جتی لے کے پنٹنوں انہا کٹیا جو یہ دا کوئی بسنا چلیا اخیر مار کھا کے چودہ واپس ہٹ کے مہاتمہ کوڑا آ گیا یہ دی پیڑی حال ترے کے مہاتمہ نے ہس کے کہا پنٹت توں جلدی کیوں واپس آ گیا گروہ تا انکار آیاں جب میڑے آنی کوئی سو یہ گل سنکے پنٹ نے اکھا چتھرو آکھ پر کے کہا وہ تھے ایک بڑے کرڑے سے آبا لیا اور تجینی من بڑا کٹیا مہاتمہ نے کہا تیرا گروہ ہو ہی آئے کیونکہ توں اپنا مانو اسے بچ لایا ہویا رات دنے جی نو پا کے ترپتنی ہویا وہ مایہ ہی تیرا گروہ ہے ایک گل سنکے پنٹ چرنا تے دکھ پیا کہنا بخش لو مہاراج سنتا نے پھر کیا کہنا مکتی دا تے گرنانک صحیح نو شٹ کے تو پٹک دا پھر دا ہے ہوڑنا جو پریم کر دا ہے اس کر کے تیری کلیان نہیں ہندی نہ ہی ہووے گی جی شانتی چاونا تے اپنے منوے چڑھول شردہ تار کے گرنانک صحیح دے چرنا پہ جا جا کے لمحا پھر پنت مہاتمہ جی پاسوں آ گیا لے کے دوڑ دا دوڑ دا گرنانک صحیح دے پاس پہنچ کے چرنا کاملا دی توڑ متھے لا کے ہاتھ جوڑ کے سامنے بیٹھ کے بینٹی کر دا ہے مہاراج میں نو بخش لوگ بخش لوگ گلتی ہوگی اوہ سوڑے گرنانک صحیح نے پرسان ہو کے پہ دے دیتا ہے جی سارا انچنگیتنا پرسانگاں ہوں ہم اپنا دیکھ دیں تھا آسلویچے پرسانگ گرنانک پرکاش دے بچ بھی آیا اترار دچ چودہ تے آئیچ بھی آیا ہے وہ کہتا پرکار کر چکے ہیں ساری سو فرماؤں دے ہن پس پرکار پہلا تو آورت پڑ پڑ گڑی لدیہ ہے پڑ پڑ پڑیہ ہے ساتھ کہتا پڑ پڑ کے پاویں گرنٹھاں نہیں ہیں گڑیاں لد لائے جتھے گڑیاں نا جان اتھے ساتھاں دے ساتھ اوٹ پڑ کے لد لائے پڑ پڑ بیڑی پائیہ ہے پڑ پڑ گڑیہ ہے خات جتھے اوٹ نہ جا سکنے ندی تو پار ہور سمیں پڑ پڑ کے بیڑی چپالوے اپنیاں پست کا جل گرنٹھ پرانے ہو جانا تا خات ہوندہ تو آ کہتا پڑ پڑ کے پوٹھیں ساتھاں دب دے بے ہو جڑے تار مکر گرنٹھ لائی پھر دا ہے تو پڑیہ ہے جیتے برس برس پڑیہ ہے جیتے ماس جنہیں کے سال جہوں دا چاہے انہیں سال ہی پڑ دا رہے سو جندگی دے جنہیں مہینے ہن چاہے انہیں مہینے پڑ دا ہی رہے پڑ دا ہی رہے پڑیہ ہے جیتی آر جا پڑیہ ہے جیتے ساس جنہیں آئیو ہے عمر ہے چاہے انہیں پڑ دا رہے جنہیں سریر ویچھ سواس ہے چاہے انہیں پڑ دا رہے نانک لیکھا ہے ایک گل اور ہوں میں چکھنا چاہا اور نانک دے جی کتھنا کر دے پر ایک نام جب ہم روپی گل لیکھے چاہے ایک تا دی نشچے کرنے روپی گل لیکھے چاہے اور جیڑا ہنگتا ممتج پڑھنے سب گلنا چاہائیں مارنے میں سو ایسے کر کے چنگا ویدوان ادھا سما پوستک بڑھ دا ادھا سما بندگی کر دا جیڑے عام جی ویدوان میں وہ چوبی کھانٹے کتاب ہی پھڑی رہتی پھر کتاب چوتھا کچھ نہیں نکل دا پڑھنا گھڑنا سمسار کی کار ہے اس کر کے کہنے دے نے پھر ہڑی ہڑی پڑھیا مور کھاکھی ہے جس لب لوگ انکارہ چلیا جاندہ ہے مارنے میں بھوچ جائے نہ ہی ایک صداکھر اس اگلی چاکھ چکھائی ہے صبح سکھیا پر اے مہان پہ بیتر بچنا نو سنکے پانٹنو شانتی آئی تے گروہ صاحب دے چرنا نو توکے انہیں عمرت پیتا تو ایس پرکار ہے سو دوسرا جڑا پاہو ہے اوکے پڑھنو باڑے آماز تھی ہیں پڑھ پڑھ گڑی لدی ہے پڑھ پڑھ پڑی ہے ساتھ انہیں گرنت پڑے جو پڑھ کے گرنتھاں نہیں ہیں گڑھیں لدلوے پھر انہیں پڑھے جو پڑھ پڑھ کے گرنتھاں دے ہندے ساتھ اوٹ پر لوے پڑھ پڑھ بیڑی پائیا پڑھ پڑھ گڑیاں کھات بیڑیاں پڑھ لے پرانے گرنتھاں نو ٹویچ دب دے پڑھیاں جیتے برس برس پڑھیاں جیتے ماس جنہیں سالہ پڑھ دے ہی رہے جنہیں مینے پڑھ دے ہی رہے پڑھیاں جیتے ہی آرجہ پڑھیاں جیتے ساس جنہیں عمرہ وہ بھی پڑھ دے ہی رہے جنہیں سواسہ انہ چر پڑھ دے ہی رہے پر مہارہ کہنے ساری انگلناں بیشتے ہی آئے تھا نانک لیکھاں ایک کل اور ہومیں چکھنا چاک کہنے ایک پڑھنے لپی گالی لیکھے چہہ اور ہنگتا پورو جو کرتب باندھا کارنا ساو گپائی نے پڑھنا کیسی گا پر میشتا نام آسل اگر جیڑا سچ مچ دی پڑھائی سی ویدیا ویچاری تا پر اپکاری مہارہ سچ پر آسل تا کہنے چاہیے پڑھئے والپ کہہ کنوں بودھ سدھ پرہے سدھ رہے منوں گنے افگن کربو انکربو جاننے سب کی سدھ اور تربو پڑھنے وکھے گنے اہے انیک کو ساتھ گنے پرابت آدھ ببیک کو یہاں تھی پڑھنے اہے بہو نیک کا آن پڑھ رہے اندھ نیت ہی کا سو اس کر کے مہارہ کہنے ستی پہنے ہی ساتھ پلا بھئی ہے پڑھے ہاں پاس وہ تھے پاپ پن بی چاریہ کورہ کٹھے راس سو میں جاننے ہوں پڑھ بو پلو سو اس کر کے پڑھنا تا ویسے پلائی ہندہ پر مہارہ کہنے جو چنگے طریقے نل پڑے سدھ گروہ مہارہ سچے پاشا فرماؤنے جو میں پڑھ پڑھ گڑھی لدھی ہے پڑھ پڑھ پڑھی ساتھ مہارہ کہنے اور جو میں کوئی گڑھی لوڑ کرنی ہے سارا کریا کرم سنسار دا پڑھ نالی ہندہ ہے ٹھیک ہے اوٹھا دا پڑھنا بھی پڑھنے پڑھونے نالی ہندہ ہے پڑھ پڑھ بیڑی پائیا پڑھ پڑھ گڑھی کھات بیڑی دریا سمندری جہاج بھی جنہ پڑھ دینے ہو سارا کام پڑھنے نالی ہندہ ہے انجنری رنگ ہندے جیڑی تو تویاں دا پورنا بھی پڑھنے پڑھونے کر کے ہندہ ہے جنہ بھی سنسار دے اندر مشینری چل دی ساری پڑھیا جیتے برس برس پڑھیا جیتے ماس جنہیں مینے ہونا برسان دی گیاد پڑھنے پڑھونے کر کے ہندی کیوں کہ پتریاں کوئی اہمیں نہیں بن دی ہیں اسی پرکے کا ہیں پڑھنے نالی پتہ لگ دا ہے کہ انہیں مینے دا سال ہے پڑھیا جیتے ماس جنہیں مینے ہونا مینے ہندی گینٹی پڑھنے پڑھونے نالی ہندی پڑھنوالی پتہ لگ دا کہ عام تی دنہ دا مینہ گنے جاندہ پر یہ سوکھ میں چار اندر جائیے دیسی مینے لگنے چیت دا مینہ تی دنہ دا ہندہ جیٹ دا مینہ بتی دنہ دا ہندہ سون دا مینہ بتی دنہ دا اسو دا مینہ تی دنہ دا مگدر دا مینہ اور تی دنہ دا ہندہ سو ایسے پرکار ماغ دا مینہ تی دنہ دا یہ لگلہ قسم دے پھر مینہ دا گیان ہو جاندہ جیسے پرکار وزاک دا کتی دن دا آر دا مہنہ کتی دن دا پادوں دا مہنہ بھی کتی دن دا کتک دا مہنہ تی دن دا پو دا مہنہ نتی دن دا پھگن دا مہنہ تی دن دا یہاں کل تین سو پہنٹ دین بڑھ جانتے ہیں سارے پھر اسے پرکار انگریجی میینیہ دا سارے ان پتہ ہی ہے پڑھیا جیتی آر جا پڑھیا جیتے ساس جنہی بستا ہے دا پتہ بھی پڑھن نالی لگ دا کہ انہیں سال ہیں انہیں دن دا ہو گیا سو جنہیں سریر وچھوں سواس نکل دے ادنا دا گیاں بھی پڑھن تے ہندہ ہیں کہ سریر وچھوں رو چوہوی ہزار سواس نکل دے پر جوگیاں دے سمدھی لاؤن دے کارنو انہیں سمیں بچی اکی ہزار چھے سو چوہوی سواس نکل دے عام پرشاں دے بھی کریہ دے ان سار سواس کٹوات جن دے مہاراہی نے اس ساری چیزیں دے سے بھی گھنٹی مینٹی پڑھائی نالی پتہ لگ دی نہیں عام بھی دستے ہیں بیس تبارہاں چلتے تھارہاں سوود چلنے تیس میتھن کرتے چونس چلنے کیونہ پجھائیں جگدیس مہاراہی نے نالک لیکھا ایک گال ہور ہوم ہے چکڑاں چاک کر نالک دے جی فرمونے ایک پڑھنے روپی گالی لیکھے جو ہور ہنگتا سہ جڑے کرمکہ میں سب گھپاں مارنی آنے پر پڑھنا بھی ہو ہوئے جیدے چا پر اپکار ہوئے پڑھنا بھی ہوئے جیڑا بانی پڑھنی ہے پڑھنا بھی ہو ہوئے جیڑا منکھتا دا پلاپا کرنا محلہ پہلا لیکھ لیکھ پڑھے آ تیتا کڑھے آ نام تو بینا جنہ لیکھ لیکھ کے گرانتان پڑھے آ انہیں کڑھے آ چوردہ ہے انہیں بندنا چفاس گیا ہے پڑھن دا فڑھا ہے بندنا تو مکت ہونا پر وچارہ اے ہی وچار تو بنا لوگ جونجوں پڑھ دیتے ہیں ہم میں دے بندنا چھے بندے جاندے نے بہت تیر تو پوے آ تیتو لوے آ جنہ کے بہت تیر تھا ہوتے فیر دا انہ کے لوے آ ہندہ لوں لوگ کر دا انہ کی بول دا میں شیخیاں مار دا میں اٹھے گیا میں اٹھے گیا میرے جنہ کو ناتا نہیں ہونا میں پلاو نے تیر تھا دے گیا انہیں زیادہ بول دا بہت پیکھ کیا دے ہی دکھ دیا یہ جنہ کو بہت پیکھانو تو آن کر دا ہے انہیں دکھ دن دا دے ہی نو کیونکہ پیکھی پرشدے اندر ٹکاؤ نہیں ہندہ کدھے کوئی کپڑے پا لیندہ کدھے کوئی کپڑے پا لیندہ اور فلانہ ہی میں پا لینے چیز کیونکہ فلانہ بڑا پیکھ بڑی ہے باہر لے پیکھناڑ اندر شانتی نہیں ہے انہوں دی مہاراج کہنے صحوہے جییا اپنا کییا کہنے جیب اپنے کیتے ہوئی کرمہ دا پھڑ سہار ہونتوں جیڑے کیتے ہوئی پیچھلے توں اپنے آن نہ کھایا ساد گوایا پکھنڈی لوگ کا روٹی نہیں کھاندے کہنے مہا پر کھاندے نہیں روٹی جواندے سوادنے ہی دواتا ہے باہر مہاراج اینا چیزیں ماندے نہیں ہند ساتھ گروہ کہنے شوڑ دا ہے اندر کرے پا کھانڈ نا سوہاگن نا ایرانڈ جگ میں بکتے دودھا تاری گپتی کھاوے بٹکا ساری لوگ کا نو کہنے کیسی بس کھاندے کچھ نہیں تو جو میں حجور صاحب دی پہلے بھی دسیا دو کلو دو دو دے ویچ پاک گرییاں پائیا پائیا کاجو اور چیزیں جاں واری جاننیاں جاں ایک گلاس رہ جانا پھیر پی لے ناؤنے کہنے ساتھ روٹی نہیں کھاندے جنے انہا کچھ کھا لیا انہا روٹی لوڑی نہیں پہن دی بہت دکھ پایا دوجہ پایا دویش پاچلا کے بندے نے بہت ہی دکھ پایا ایرکھچ آپ پہ ہی سڑی جاندہ دوجہ تیو دا کوئی اثر نہیں پہن دا یہ آپ ہی بیٹھا سڑی جاندہ کل لائی بستر نہ پہ رہا ہے اینس کہہ رہا ہے ناغہ بستر نہ پاؤنے دے دنے رہا تھنڈ ناڑی کہہ رہا ہے ہم دا چور دا ہے دکھ پوگنا کر دا ہے ایک روپے دی چادر نہ لینے دسان روپے نہیں لکڑا فوق دینے گا ارے گلت آن ہوں دی جو پیچھلے جانب چھ بستر دان نہیں سی کیتا اس کر کے کپڑا نہیں ملے آئے نو رب بلو نگن فیرت جو پائی جو بانکا مرگ مقتصب ہوگو مون وگوتا کیا ہوں جا گا گا گھر بین سوتا مون نے انو خرابی کیتا چپ کر کے مون راک کے بیٹھا کے نا گل نہیں کردہ اندر اندر کھیجی جاندہ سلیٹ تے لکھ لکھ کے دندہ مون نہیں ہے وہ سلیٹ تے لکھن دا کی فیدہ ہو تو اندر 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 بولے گیا کہنے گوران دے پدیش لئے تو بینہ ودیا روپی نہیں ستا ہے کہ اس طرح گیان جاگر تو بچھ جاگے پاگ اپے تانہ پیرا بچ اپے تانہ جوڑا نہ پیریا کہنے پیرا نو اپر تانہ کے پاو پٹھا ہو کے لاؤں پیار ایک لاکے دی بولی ہے پاگ اپے تانہ اس پرکار اپے تانہ کٹھا بھی جوڑا نہیں پایا پیرا بچ اپنا کیا کمانا اپنے کیتے ہوئے کرما دا پھڑ کمانا پو گیا پیشلے جاندہ کسے نو پھر ٹنگیا سی تے ہونا آپ ٹنگیا پیشلے جاندہ جیدی جتی جتیگیں چاکے دا سی لوکاں دیں گیا رب نے آگلے جاندہ جتیگیں نہیں دیتی گیا کہنے ننگے پیری توریا پھریکتے آل مال کھائی شیر چھائی پائی کوری مت بڑے جیدی ہونے آل ہندہ رج کے تاجی جیدی مال ویسٹا کھا لی مال موتر تے شراب آت برت کے سیر پر پرتاک سوا لان تا روپی سوا پا لی ایک کوریان دی کے دشاہ ہون دی یہ عام لوکاں نہیں پتا ہے وہ گندگی کھائی جاندے بیٹھے کہنے ننسدی دی پرابتی ہون دی بارہ کہنے پتہ نہیں لوکاں دباہ کہہ جے ہوئے ہوئے نے رب دا نام شٹ کے ہوری پاسے مورکاں دے پات گبائی اے مورکاں نے اگیانی بندے نے اپنی جندگی اہمی گبالی بیننا وے کشتھائی نہ پائی نام جب پہ بیننا کوئی کرتاب کیتا ہویا تھائیں نہیں پہندا سفل نہیں دا ایک کرتاب سفلہ کرنا پہلا نام مارا ہے سچے پائشاہ فرماؤنے کال جگ میں بہو کرم کماہے ناروت نہ کرم تھائیں پائیں کال جگ میں رام نام حفصار سو کوئی پیکتار کارنا کیتا ہویا کبول نہیں پہنگدائی دا رہے بے بانی مڈی مسانی کہنے ہونے بے بان ہوندہ اجاڑا چھ رہے چاہے مڈیاں مسانا چھ رہنا کرے نام جب پہ بغیر موقتی نہیں مل دی کوئی مڈیاں چھ بیٹھے سمادیاں لاؤ کے میں آکھے صد کرنا کی کرنا منتر جنتر کرنا منتر جنتر جے کر کے پھر ایتھے پوٹ جا بڑھ کے تریا پھر دا رہندا کلیانتا ہونی نہیں نام تو بینا آندنا جانا ہے پھر پچھو تانی پکھانڈ کرم ہون کر کے نا گیا نہیں جی واہ گنتا جان دائی کرما دا فال پہ اگڑھ بڑھ انتر پھر پسچا تاپ کرتا ہے یہ دا پتہ ان پاکسام جیے گھر سکھے آپ انہوں مہارائی نے بہت سونا راہ لائیا چنگے راستے چلایا ہویا دنیا ہے جی تھان تھا پٹکی ہوئی ہے لوگ کانتے ایتھے تک انہوں نے کرمی انہیں مڑے ساتگر پیٹے سو سکھ پائے ہر کا نام من وسائے سو جی نو ساتگر مہارا سچے پاکسا ملے دیں او جی و مانوچ بھری نام نو کہنے وسا کے سوک نو پاؤں با ندر نانک ندر کرے سو پائے مہارا اگر نانک دے جی فرما دے جی دے اتھے واہ گرو کرپا درشٹی کرے او جی و موخ مکتی پرابت کر لیندہ ہے آس اندیسے تے نہکے وال ہوں میں سفد جلائے گروہ دے او پدیش دوارہ ہنگتا نو تے آسان نو تے اندیسہ ہندہ سند سے نو ختم کرے تا نے کیول ہندہ شد اکال پرکھ دی پرابتی ہندی ہے کہنے گرو دے او پدیش دوارہ ہوں میں ساڑے تا آسان تے سند سے توں نے کیول ہندہ شد ہندہ ہے سو اس پرکار ساتگر مہارا سچے پاکسا فرماو دے نے کہ جس پرکار گورمت لینی ہیں گرو دے بانی دے راہی جڑا او پدیش مل دے ایک مونہ پانے نانک ندر کرے دیکھو یہ چکر کا کہنے انہوں پنگتیاں ہو ہی ہے پر یہ ترتیب لوندے ہوئے مہارای نے یہاں دس سے آئے نانک ندر کرے ساتگر پیٹے پھر شبد دی پرابتی ہندی گروہ تو ہر کا نام من وسائے آس اندیسے ہمیں جلائے نہیں کیول سو پائے سو سکھ پائے بارہ گرو نانک دے جی کتھن کر دے ساتگر دیو جی مل دے بندے نو پاگیاں دے دار پورے گروہ مل دے نے ادورے گروہ تا بے پاگیاں نو تہرے ملے پہنے تب چارے گروہ جے پہنے جا دے انہ دا پھر گرنانک دے جی کرپا کر دے پھر اپدیش پرابت ہندہ تا ہری دا نام من وسائے نام دے پرابت کارنل ہنگتا آس ساتے سب سن سے سار دے تا شد روپ پریشن مو پا کے سارے سکھ پہنہ کی پہنے پاوڑی پاگت تیرہ مان پاہنے دے دار سوہنے کیرت گاہنے یہ کال پرکھ پاگیاں آپ دے ماننو بہت ہی چنگے لگ دے کیونکہ آپ دی بڑی آئی نو گاؤں دے آپ دے دروتے شوگ نیک ہوندے اوہن کیڑے پاگت ہوندے جی کہنے پاگت کرہ ہمار جی بڑے گرمک پاگت صدا ہوئے انہ کو تور پاگت کھ جاننا بکسیا میٹنا سکا کوئے گھنے دا آن من پایا ایک کو سچا سوئے نانک گرمک مل رہے پھر وشوڑا کدے نہ ہوئے نانک کرما باہرے در توانا لہنی تام دے گر نانک دے جی کتن کر دے جیڑے جیو سریشت کرما تو باہرے یا بینا نے اوہ پاگ ہی نم نکھ دوڑ دے ہوئے باہرے در تے توہن دی تھا آسرا نہیں لیندے ایک مولنا بجھن اپنا انہوندہ آپ گناائیں دے ایک منمک بندے اپنا جیڑے آسرا روپ پر ماتمہ انہوں سمجھ دے نی ایسا انہوں نے بنایا اسی ہوتے یہاں وہ ساڑھا آسرا ہے انہوندہ نہیں ہن شب گن انہوں نے پھر بھی اپنے آپنوں سریشت گن وان جناؤں دے انہوندہ آپ گناائیں دے اہمیں انہوندی اپنے آپنوں مورے ہو ہو جناؤں دے میں بڑا سے آنا انہوںدہ تا کچھ بھی نہیں جیو پچھو باڑ گئے نہیں گلنا یا ماردہ ہوندہ جیو پچھے طرح جاب جی صاحب کانٹھا ہے کہنا ہوتا نہیں کانٹھ جاب صاحب دیکھا کہتے کیسا پتہ نہیں جی پتہ کچھ بھی نہیں ہندا تو سکھی ریاں گلنا ایٹی ہیں سناؤں گے بڑیاں بڑیاں گلنا مارنگے ڈینگاں مارنگے جیو پچھو عمر شاکیا دوں عمرتہ نہیں شاکیا ہے اور یہ ساری کولاں کھلے ہوندھی ہیں بارہ کہنے ہوندے آن ہوندہ آپ گنائیں دے اہمیں کوئی گننی باستہ نہیں ہوئی اپنے آپنوں جنائی جنہ ہونٹا اڈی کا نیچ جات اور اتم جات صدائیں دے میٹا اڈی وار دے کا کرن والا نیچ جاتی والا اپنے آپنوں کہیں دے مہاراج اور سارے لوگ اپنے آپنوں اتم جاتی والے صداؤں دے یا جی ایسی نمرتہ تارے پورشتان تردہ ہے تو قبیر سب تے ہم برے ہم تج پلو سب کوئے جن ایسا کر بوجیا میٹ ہمارا سوئے مہاراج کہنے مندہ جانے آپ کو اور پلا سنسار یہ دے چھوڑی انگتہ دے نیورتی ہو جاندی ہے چاہے کننے ہی چنگے ہوئیے پھر بھی اپنے کہنا کیسے چنگے ہیں تین منگا جے تجایتے آئندے اے واہ گروہ جو آپ روٹے ہوندے تین پاسو تیرا مانگ دیا نام پر اصل آر تھے یا کہ تین دا درشن کرنا مانگ دیا جی کرپا کرو نام جے پنے والے ہیں دا سنگ مل جے بہت لاب ہو جاندہ ہے